ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی بڑھا تندور ہی لگتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ الحمدللہ جی ہمارے بورے گفت سرپرائز جو ہیں پانچ بیگ رات کا جی ٹائم انتہکی ٹرالی آئی ہے اور یہ اٹھا رہے ہیں اور ٹرالی دیکھیں بہت پیاری سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ جی ابراہیم بھائی جو ہیں روٹی ڈالنے لگے ہیں تبے پر زارہ جو ہیں اوپر گھیل لگائیں گے روٹی پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی بڑھا تندور ہی لگتے ہیں ہاتھ میری جگہ لیوی چلیں جی ماشاءاللہ ابراہیم کی جی روٹی جو ہے بڑے نہیں اور ہی بھٹوٹنے لگی بچ گئی تھی زارہ صحیح بن گی ہے روٹی ہاں جی صحیح بن گی ہے اور یہاں پہ سب بچہ پالتی موجود ہے روٹی کو بڑی بیتاب سے دیکھ رہے تھے کہ بھئی چاچو روٹی کیسے ڈالتے ہیں تبے پر پراتھی یہاں پہ جی بن کر تیار ہو چکے ہیں اور احمد علی بھائی اپنی پتنی ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ میں لگا رہتا ہے ٹنگ ٹونگ چلا کے بیٹھا رہتا ہے بچوں کو کہتا ہے بھئی وہ نا پھول دیں گے چلے احمد علی کا اللہ بھلا کرے ان کی ٹک ٹاک سے ایک آپ ہمیں صدیر اب یہ سے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے چینل کو سبکرائب کیا ہے آپ کی ٹک ٹاک سے تو آپ کا بہت بہت شکریہ احمد علی اللہ بھلا کرے پلاٹ پر جی آ چکا ہوں مکان پر اور صبح صبح جو ہے یہ بانس وغیرہ لگا دیے گئے ہیں کیونکہ یہ بانس لگانے تھے پھر پھٹے لگا کے اوپر جو ہے نا اس سارے کرنی تھی تو ماشاءاللہ سے کام جو ہے جلدی شروع ہو جائے گا مسالہ تو بنا پڑا ہے صرف یہ جیسے ہی پھٹے ہمارے لگتے ہیں تو کام شروع ہو جائے گا رات ایک ٹرالی ایٹوں کی آئی تھی چاچو کے بیٹے ہیں وہ یہ ایٹوں کا کام کرتے ہیں یعنی کہ ایٹیں لوڈ کرتے ہیں ٹرالی پر پھر انہوں نے یہ بس ایک ٹرالی لاکھے دی ہے کہ بھائی شادی آ رہی ہے تو وہ پیسے نہیں دے رہے بٹھے والے وہ ٹرالی دے رہی ہیں تو بھائی آپ لے لو آپ مہربانی کرو چلو میری شادی اچھی گزر جائے گی ملتان جانا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ ایٹ کا رنگ دیکھیں اس ایٹ کا رنگ دیکھیں فرق ہے جب یہ گلی ہو جائے گی تھوڑا انہیں سے بیس کا پکائی کا فرق ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا مٹی بھی ایک ہے سب کچھ ایک ہے اللہ مالک ہے اللہ خیر کرتا ہے دیکھتی ہیں جی شام تک کتنا کام جو ہے مصری بھائی آج کھینچ لیتا ہے کیونکہ یہ ٹائم بلکل تھوڑا سا ہے میں کہوں جتنا جتنا جلدی جلدی کام کر لے مصری بھائی پھر چھٹی ہو جائے گی پھر میں نے کہا خرچہ بھی ختم ہی ہو جائے گا پھر کام بندی ہو جائے گا اللہ خیر کرے گا مٹیو جی ٹھیک ہو السلام علیکم سب کی طرف سے آپ کو سلام ہو یہاں پہ زہرہ جی کپڑے کہہ رہا ہوں برطند ہو رہی ہیں اور یہاں پہ جی ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے سر میں شدید درد ہے بخار کا موہ ہے تب سرکردر شروع ہو گیا سرکردر شروع ہو گیا وہ رکھی ہے آپ کی دعائی رکھی ہے دعائی دو مجھے ہاں جی وہ دعائی دعائی آپ کھا لے نا کھا لے ناشتہ کرو ناشتہ کر کے پھر میں آپ کو دیتی ہوں دعائی چیلیں ٹھیک کیونکہ چاول تھوڑے سے بچے ہوئے تھے اور دال میں چاول دال کے نہ گرم کر لی ابھی دو رزائیں بٹھے سمنگوائی ہیں اور ابراہیم بھائی کے دوست ہیں ان کی وائف آئی ہیں انتہائی جو ہے نا مستحق حق دار ہیں تو دو رزائیں ان کو دیتے ہیں مجھے کہا رہا تھا کہ بھائی دو ایک دے دو دو دے دو لازمی دے دو ان کے بسرے نہیں ہیں میں نے کہا چلیں جی لائے بھی آئی بھی حق داروں کے لیے ہیں مستحق کے لیے ہیں تو یہ ہے کہ چلو بھائی میں نے کہا جا کے نا آپ لےاؤ پھر ابراہیم بھائی جا کر لے آیا ہے پانی کس کے لیے ہے چلیں ٹھیک ہو گیا یہ یہاں پر بیٹھی ہیں ان کو دو عدد رضائیں دیتی ہیں سردی ہے دعا کرنی ہے جن کی طرف سے رضائیوں کا انتظام ہوا ہے اللہ پاک نے مدد کی ہے ان کے لیے جب آپ سردی سے آپ کو یہ بچائے گی نا آپ نے دعا کرنی ہے ٹھیک ہے آمین کہہ رہی ہیں سرائکی میں اللہ پاک ان کو بہت دے جنہوں نے اس کار خیر میں عصہ لیے ٹھیک ہے ابراہم بھائی 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 آپ کو دو ساتھ پھر آپ نے اس کو چادر میں لپیٹ کے وہ اپنے گھر لے جائے بھائی شوکت کو بھیجا تھا بھائی شوکت گئے تھے اپنا سامان لینے کے لیے بھائی شوکت ادھر پلاٹ پہ گئے تھے پھر اپنے بھائی سے پوچھا وہی کچھ لے کے تو نہیں آنا پھر میں نے جو کار کیا ہے پھر مجھے پوچھے بھائی شوکت جا رہے ہیں مندی تو آپ نے کچھ منگا نہیں ہے میں نے کہا دو دن کیا سبزی منگا لینا اور پتہ نہیں بھائی شوکت کیا لے یہ مٹر لے کے ہیں آپ کے جی ٹھیک ہے دھائی پلو اچھا یہ انار ہے انار انار میں نے زارہ کے لیے منگوائے تھے یہ آلو آلو نوے لے کے ہیں ٹھیک ہے یہ سلجم ٹھیک ہے سب چیزیں ہو کیوں کیا آپ کا بھائی آیا گیا ہے ناشتہ کر کے اندر لے گئے ان کے سر میں درد ہو رہا تھا تو دوائی کو لے کے جانا تھا میں نے دم کرو آ لاتا ہوں جا کے چوک آدھا مجھے طرف سے اچھا میں نے کہا چلو میں اتنے سمالی آتا ہوں ناتا نوستہ کر کے بٹھیں ہاں جی میں آ جاتا ہوں تو وہ انہیں میں نے دوائی وغیرہ دیا دوائی لے کے نا وہ بستر میں لے گئے آپ پوچھ لے کیا کہتے ہیں وہ اور ہم نے میسے بھائیوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں تو ہم ہم نے مگوا ہے تھے آلو ہم دونے بھائی میں چھیلی تھی آلو جارہ کاٹ رہی ہے جارہ نے جانا دم کرو آنے جارہ کہنے لگیا شکریہ بھائی اتنے براہیم آتا ہے تھوڑے کا آلو میں آپ کے ساتھ نہ کٹوا دیتی ہوں تو میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے آپ یہ کٹوا دیں آلو تو پھر آپ چلے جانا میں سالان خود بنا لوں گے اور صبح صبح میں نے لگائی تھی مشین ماشاء اللہ کافی ہاتھی کرنا کپڑے سوک گیا کیونکہ بھائی میں اتوار کے اتواری لگاتی ہوں ماشاء اللہ کپڑے سبا ہی اٹھے تھی میں نے دھولیا کپڑے وغیرہ کبھے بھی شوڑ مچھا رہا ہے یہ یہ آپ کے معنی کی بچی ہے ہمانا تھی ہے آپ رکھ لیں میں نے کیا کرنا بھائی بچوں کی چیز آ جگی ہے ماشاء اللہ ہم نے آلو دھوکے پانے میں ڈال کے رکھ دی ہیں اور مسالے ہمارے ہی در سب کیا رہے ہیں کیا اور میتھی کلونج میں نے فرائی کر لیا اب کیونکہ کیا ہمارے ڈیوکل اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا اس میں ڈال کے مسالے پیس میں لائے رکھ مانے ماشاء اللہ میں نے فلیٹ میں مسالے میں ڈال کے اسے کماٹر حریفیر میں اور فلیٹ میں میں اکھڑا سپانے ڈال کے اسے کھنگھالتے ہیں تاکہ ہمارے مسالے کی طرف بھونائے دی جائے اور چھنے جائے بھی ماؤں اور دھوائی کنا رہنا آنکھ میں لگا کڑوا بھونیا اور پانے بھی آ رہا ہے مچالے کی طرف بھونائے کے ساتھ میں ہمیں ڈال کے لیے دم لگا دینا کیونکہ ہم نے مٹھی مٹھی آنٹ میں آلو کو گلانا ہے ہم نے پانی ہو جارا اس میں نہیں ڈھالنا جو آلو کے اندر پانی ہوگا نا اسی پانی میں ہم نے آلو کو پکانا ہے ہمارے کے اچھے ترکے سے ہم نے دنائی کر لی ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں آلو ماشاءاللہ آلو موگائے تھے ہم نے 3 کلو کیونکہ ہمارے گھر میں بنتے ہیں سکے آلو ہم اس کو کہتے ہیں چکندو آلو کیونکہ ماتھی کنڈھی ورنڈیوانی آلو بنتے ہیں تو اس کو چکندو آلو کیونکہ بھائی لگے ہوں تو اس لیے کلو آلو ہم نے اور بھڑا دی ہیں تین کلو آلو ہے ماشاءاللہ سے پک جاتے ہیں یہ پکتے ہیں اس لئے ہمیں 3 کلو آلو بنا رہے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں سکے آلو نا شکلو آلو جوتے ہیں ان کو ہم اس میں ڈالتے ہیں اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالنا جو یہ آلو کا پانی آنا اسی پانی میں نا یہ آلو ہمارے نا گل جائیں گے کیونکہ بری کالو کٹے ہو میں آنا اس میں پانی کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی ماشاء اللہ الحمدللہ سالن میرا بلکل تیار ہو گیا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں سالن کی لوگ اور چائے میں نے مستر بھائیوں کے لئے بنا لئی ہے چائے میں تھرمس میں ڈالوں پھر میں نے فیزا کے بابا کو فون کیا تھا بھئی روٹی بلکل تیار ہے تو تھرمس لے کے پھیٹ دیں تو منیب لے آیا تھرمس اور چائے میں نے پنا لیا سب کچھ رہی ہو گیا کیونکہ میں نے چائے اپنے لئے بھی بنائی تھی صبح ناشتہ نہیں کیا تھا تو اس لئے میں نے چل چائے بنائی ہے میں اپنے بھی بنا لیتی ہوں چائے کیونکہ صبح سے میں نے لگائی ہوئی تھی مشین پھر مشین کے بعد میں نے پھر زارہ کے ساتھ روٹی بنوائی ہے روٹی بنائے کے پھر میں نے سالن بنایا سبزی بنائی تھی سبزی بنائے کے سالن بنائی ہے ہر چیز اب بلکل ریڈی ہے بس چائے ٹاتے ہیں اور روٹیوں میں نے مال میں لے پیرت دی ہم اس لئے بھائیوں کے لئے چائے تو میری بھی نہیں بچی چائے تو یہی پوری ہوگی ہے تھرمس میں چلیں پھر گھر میں کئی مہمان آ رہے گا نہ جب بنے گی نہ پھر میں لے لوں گی چائے چائے ڈلگی ہے میں کہ یہ جائے نہ نہ چاہے اور اس کا پکہ تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ چائے بچی نہیں ہے اور اب میں آپ کو دکھاتے ہوں سالن کی لوپ کیونکہ ہرا دھنیا ہمارے پاس تھا نہیں میں نے پیزا کو بھی کھا تھا بھی جا کے نا پتا کر کے آئے اور نہیں ملا تھا پھر میں نے میتھی کلونجی جو ہے نا میں نے گھوٹ آر لی تھی میتھی کلونجی نہیں وہ خوشک میتھی جو ہوتی ہے نا وہ میں نے ڈال لیا خوشبو ماشاءاللہ سے بہت اچھی آ رہی ہے میں نے بیٹھا ہے انتظار میں بھئی مامی کبھ مجھے سالن وغیرہ ڈال کے دیں اور میں لے کے جاؤں صبح صبح دھوپ نہیں تھی اب دھوپ ماشاءاللہ بہت اچھی نکل آئی ہے اور بادل بھی چاروں طرف ہو رہے ہیں اور اس سیڑ پہ سگرہ سسٹر اسلام علیکم کیا حال ہے اللہ کو شکر آپ سنا ہے ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک اور ہاں تو یطلب کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے اور آپ سنا ہے آپ کی طفزیت کا ہاں جے اور وہ نا اندر آئی میں مہمان آپ کے بھائی کے دوست ہے تو یہ جو نان پکڑ ہے اور بوتل بنگوائی تھی اور زارہ ادھر چاہے بنا رہی ہے کیا کہا رہے ہیں میں نے کہا رہے ہیں ہاں نہیں جارہ چاہے بنا رہی ہیں میں کود کیونکہ ابرائیم کو میں نے کہا کہ بھابی سغرباٹی کو دو ہیا ہے آن جی اور شکر ہے لگایا بارن کیا میں نے کہا چلو کر میں اسٹر کو پٹن ہو رہی ہیں پھر کہہ رہی ہے میں ساگ میں نے بھی کاتھنا ہے میں نے کہا پھر چلو میں بزا جا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں بزا جا رہی ہے ازانے آ رہی ہیں پہلی ازانے آ گئی ہے چلیں پھر ہاں جی کیونکہ وہ بھائی بہت دور سے آئے ہیں میں نے اپی اور بھائی تو پھر جاتے جاتے بھی ٹائم لگے گا ماں چون بات میں ہے نہیں وہ میں دیکھ رہی ہے میں نے کہا شینکل موٹر بھی شید کوئی آیا ہے چلو جس کا نصیب ہوگا وہ تو لازمی آئے گا یہ جی ہماری ایک اور بہن آئی ہیں اور یہ بھی اچھا ہوا ہے کہ جیسا کہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے سر میں درد بہت آ شروع ہوئے بہت ہی پرشانی بنی ہوئے اور میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ایک تو میرے پاس نمبر نہیں ہے جہاں جہاں پہ جا کر دیکھ کر آنے کیونکہ سیلیکٹ تو کیا ہوا نہیں ہوتا ہے ایسے ہی بس یاد ہوتا ہے کہ فلانے جگہ گھر ہے وہاں جا کر دے آؤ بہرحال اللہ خیر کرے ازانیں آ رہی ہیں دو رضایں یہ یہ میری بہن پہنچی ہے انتہائی حق دار اور مستق ہے دعا کرنی ہے ازانوں کا صدقہ اللہ پاک جن بہن بھائیوں نے یہ کار خیر میں عصہ لیے اللہ پاک ان کے کاروبار اس کے جانمال صحت میں برکت عطا فرمائے آمین سم آمین یہ آپی کو سیٹ کر کے دے دیں سم آمین اور کھڑے مسالے یہ ہمارے پیار دیکھیں ٹھکے سے بھرون ہو چکے ہیں ہاں دی پیار دیکھیں پیار دیکھیں ہمیں اڈالتی ہوں کچھکو مسالے اور کھڑے مسالے بچ ملائے رکھانے لے گئے لیکنکہ دکھائے سمیلائے رکھانے بھرکتا ہے ہمارے وہی سارا کے بھائیوں تو جارا کے بھائیوں کس نے کہا بے شونگو وہ ملائے مچھی آپ کا ہے چھوڑے والی مچھی کھیں گے پیار نا بہت ساعدہ دے گے نظرے زکام کو بھی اور بخار کو بھی سار کے درد کو بھی تو کہنے لگیں وہ طاقتا بھار ہوتے ہیں نا مچھی ہاں جی چھوڑے والی مچھی تو اس وقت سے یہ بناری مسالے والی مسالے والی نہیں چھوڑے والی مچھی مسالہ میں بھون رہی ہوں مسالہ بھون کے پھر میں دانی ہے تھوڑی سی دہیں ش Arkansas مسالہ سنلہ سیکھوڑے والی رحمہ میں نے مچھی دقے میں مسائلے سوڑے والی مچھی کوOn went سوڑے والی مچھی مسées مسائلے والی مچھ جی لگائے مچھی ش شیور مغرب کے ازانے ہونے والی ہے اور جلدی سے یہ مچھلی میں اس میں ڈال کے پھر میں شوروہ اس میں کر دوں گی کیونکہ میں چمچہ نہیں پھیروں گے اگر جتنا ہم چمچہ پھیریں گے یہ جو مچھلی کی بوٹی ہیں تو یہ چمچہ سے نہ گھول جائیں گے ایک ایک پیس کر کے ایسے رکھ لیں اور پھر اس میں پانی ڈال دوں گے جیسے شوروہ ہمارا تیار ہو جائے گا پھر اس میں چمچہ پھیروں گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ الحمدللہ جی ہمارے بورے گفت سرپرائز جو ہیں پانچ بیگ انگلینڈ سے ہمارے پہنچ گئے ہیں چار یہ پڑے ہیں چار پائی پر پانچ وائی یہ ہیں شکر الحمدللہ خیریت سے ہمیں پانچ بورے جی مل چکے ہیں اور یہ اوپر نام وغیرہ ڈیٹیل وغیرہ لکھتے ہیں جب ادھر سے بھیجتے ہیں تو بہت جلد الحمدللہ جو ہے ہمیں یہ خیریت سے جو بورے ہمارے ہم تک پہنچ گئے ہیں اور سب بھی جو ہیں نبی بیتاب ہوں گے بھی یہ کب کھولے جائیں گے تو اللہ خیر کرتا ہے طبیعت ٹھیک ہوگی تو پھر جائے نا سب کو بلا کے یہ بورے کھولیں گے اور جس کا نصیب ہے وہ اپنے گھر لے جائے گا اور جیسے جیسا کہ اممہ جی نے بھیجی ہے نا جیسے جیسے اممہ جی بتائیں گی وہ ویسے ویسے اپنے چیز اپنے جو ہے نا گھر لے جائیں گے ابھی فیلال جو ہے اس کو سب جو بھی ہمارے یہ گفٹ ہیں بورے ہیں ان کو رکھتے ہیں اندر کیونکہ موسم خراب ہے بارش کا بنا ہوا ہے تو کسی ٹائم بھی بارش آ سکتی ہے تو اس کو نا آپ اس کو کور کر کے زارہ کے کمرے میں رکھنے ہیں ادھر یا بیٹھک میں زارہ کے کمرے میں رکھ تو صوبہ کوشش کرتے ہیں اگر ہمت ہوئی تو پھر بورے کھول لیں گے چلیں بھائی جی چلو ابراہیم یہ سیٹنگ کرو اپنے کمرے میں زارہ سوچ رہی ہے کس بیک اندر میرا گفٹ ہوگا آپ کے ہونٹ تو ایسے ہوئے جیسے روزہ رکھا وہاں خوشک ہوئے پڑے پانی کی کمی ہے ابراہیم پانی کے پوری کرو کمی اس کی بچارے کی پانی شانے کو اسے پلا جگ چار پانچ ہونٹ تو میرے بھی خوشک ہوتے ہیں اور پانی کی کمی واقع ہوتی ہے پانی نہیں پیتے پانی پینا چاہیے پانی پانی پینا چاہیے پانی کی کمی ہے پانی مو پر چہرے پر لیکن زبا کا میں نے ابھی تک پانی نہیں پیا تو میں نے تھوڑی رکھا ہے پانی پی لینا تھا سردی ہے نا سردی سے پیا بھی نہیں جاتا اچھا کیا بنایا ہے مچھلی آپ کی ہاں جی مجھے بولا ہے کہ شوروہ پیئے مچھلی کا پتھے کمزوری کا مسئلہ بتایا ہے کوئی کہتے ہیں جی نہیں سر میں درد ہوتا ہے تو پھر اور جگہ پہ بھی تکلیف ہوتی ہے پھر پٹھوں کا درد کلے آ جاتا ہے اب جیسے بخار اترا ہے تو وہی کام دوبارہ شروع ہو گیا شدید جو درد میں سر میں پین شروع ہو گئی ہے تو اب دیکھو کیا ہوتا ہے گولیاں بھی کھا رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ ابھی مزہ جو ہے نا زندگی کا خراب ہو گیا وہ مذہب نہیں رہا انشاءاللہ وہ مذہب دوبارہ آپ کا آئے گا اللہ خیر کرے گا دیکھیں جو چیز تکلیف جو چیز میں نقص پڑ جائنا وہ ٹھیک نہیں ہوتی بار اللہ خیر کرے گا اللہ کرے آرام ہو جائے انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے پہلے کی طرح آ جائیں گے جیسے پہلے کی طرح بیلوگ بناتے تھے نا پھنیں ویسے ہی پھنیں گے پھر ہمارے بیلوگ چلیں اللہ مالکہ ٹھیک ہے جی پیارے بہن بھائیوں سے اجازت لیں میرے پیارے بہن بھائیوں اجازت لیتے ہیں بلوگ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے امید ہے دیکھنے والے ہمارے پیارے بہن بھائیوں کو ویڈیو ضرور پسند آئے یوگی پسند آئے تو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اب آپ بھی پانی پیئے مجھے بھی پلائیں پھر چلتے ہیں بھائی جان